السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آج پھر سے حاضر ہے آپ کی خدمت میں آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوری کیسٹ کے بارے میں یوری کیسٹ کی جو سمسیہ ہوتی ہے یوری کیسٹ بڑھ جاتا ہے اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے اور کس تکلیف سے پیشنٹ کو گزرنا پڑتا ہے تو ہم اس پر کچھ بات کر لیں اس کے بعد میں فارمولا آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے تو سب سے پہلے یوری کیسٹ والے جو حضرات ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں بڑھنے لگتی ہے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں جوائنڈ میں درد بھی ہونے لگتا ہے سوجن بھی آ جاتی ہے اگرچہ یہ معاملہ شروعی میں آپ کو لگ رہا ہے یوری کیسٹ آپ کا بڑھ رہا ہے ہڈیاں بڑھنے لگ رہی ہے آپ کے باڈی میں جگہ جگہ درد ہونے لگتا ہے جوائنڈ دھکنے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ فارمولا ضرور استعمال کریں تو ویڈیو لاس تک دیکھیں ناظرین فارمولا تب جا کے آپ کے سمجھ میں آئے گا اور فارمولا کونسا ہے اس طرف چلنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے ناظرین تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے رہیں اور اگرچہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نوے ہیں تو فوراں دیر مت کیجئے گا اس کو سسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو شروع کرتے ہیں ناظرین آپ کو لینا ہے سوکھا پدینہ آپ کو لینا ہے پچیس گرام یا پچاس گرام بھی آپ لے لیں لیکن کوئی بھی ایک کانٹیڈیز کی آپ مقرر کر لیں تو پچیس گرام سے شروع کرتے ہیں پچیس گرام آپ پدینہ لائے ہرہ پدینہ آپ کو ملتا ہے اس کو چھاؤں میں سکا لیں اس کا پچیس گرام پورڈر بنا لیں پچیس گرام ہری الائچی کا چھلکہ لگ کر کے اس کے دانوں کا پورڈر بنا لیں پچیس گرام سونف جو ہم کھاتے ہیں ہمارے کیچن میں آویلیبل موجود رہتی ہے سونف پچیس گرام اس کا پورڈر بنا لیں لاسٹ میں جو لینا ہے آپ کو سونڈ جس کو سوکھی ادرک کہتے ہیں سارے کنٹین میں آپ کو اسکرین پہ بتا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی شناخت اور پیچھان کے لیے یہ چاروں کنٹین کا ایک پورڈر بنا کے پورڈر فارم جو آپ بن جائے گا اس کو ٹائٹ جار میں آپ محفوظ کر لیں اس کا روزانہ استعمال آپ کیسے کریں گے تو طریقہ استعمال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ کھانا کھانے کے دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں ایک چمچ روزانہ صبح شام آپ لیا کریں سکیل اور بادی چیزیں اور چامل کا اس دعوہ کے دوران سیون نہ کریں استعمال نہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ پچیس سے بیس دن میں آپ کو ایسا ریزرٹ دے گا کہ آپ کی دیگر جو ٹیبلٹ ہے آپ جو الوپیتک لیتے ہیں پین کلر لیتے ہیں انشاءاللہ سب آپ کی بند ہو جائے گی اور یوری کیسٹ آپ کا دیرے دیرے ختم ہو جائے گا تو بنائیں اور استعمال کیجئے اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی تھا ناظرین حکیم محمد مشتاق کو اجازت دیں انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک دیزی فارمولے کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ